ماشاءاللہ دوستو ابھی میں حسین میں کعبہ کے پاس سبحان اللہ یہ خوبصورت نظر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بالکل حتیم کے سامنے کڑھو بہت خوبصورت منظر حرم شریف کا دوستو ساتھی ہے رکن یامانی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ دوستو یہ اس سیٹ جو ہے جریسو دے یہ پولیس والا جو کڑھے ہیں یہ لوگ خصو یہ وہ گیٹ ہے جہاں سے حضور پاس علیہ السلام مجید الحرم کے کعبہ کے پاس نماز کے لئے جیدہ تھا دوستو یہ سامنے لکھا ہوا ہے باب السلام یہاں بھی صرف احرام والوں کو اچھا دوستو یہ سامنے جو ہے یہ پورا صفحہ مروہ کا بھی لیں گے یہاں لاس پک یہ منارہ جو ہے یہ پورا یہاں تک ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں اکاشی بنور اور میں مکہ حرم شریف میں کام کرتا ہوں آج جمرات والا دن ہے حرم پاک میں بہت رونے کے میرے ساتھ رہیے ویڈیو ان تک ماشاءاللہ دوستو بہت رونے کے اچھا حرم پاک میں سبحان اللہ جمرات کا دن ہے یہ یہاں پہ کبوت رہے ماشاءاللہ وہ پیلے گذر کا سامنے جو ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گرے اور یہ اس سیڑی پاڑ کے اندر توڑا سنو کر پہ یہ توڑا سا حصہ چھوڑا ہوئے یہ وہ جگہ جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کڑا ہوکے چاند کے دو ٹکڑے کیے تھے اور یہ سیڑی دو کیڑ کے یہ گوڑی اورت تھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اوپر سے کچھ رہ پینکتی تھی پھر بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گئی یہ سیڑ مکک لاکٹہ ہو رہے ماشاءاللہ دوستو بہت رونہ کیا بھی زور کا نماز ہو گیا یہ دیکھ سکتے آپ لوگ یہ رونک یہ سارے مکک لاکٹہ ہوئے کی طرف جا رہے تین نمبر ٹویلیٹ کی سامنے ماشاءاللہ دوستو یہ راستہ ایسے گیا ہوئے سامنے بسٹے نے محمد زین بولتے اچھا دوستو یہ سامنے جو ہے یہ پورے صفحہ مروہ کا بیلدیں گے یہاں لاس تک یہ منارہ جو ہے یہ پورا یہاں تک یہاں لاس تک یہ جو منارہ ہے یہاں تک یہ پورے صفحہ مروہ کا بیلدیں گے سباناللہ دوستو یہ سیڈ یہ کالر سکرین جو ہے یہ پہ لیبو جیل کا گھر تھا ابھی ٹویلیٹ ہے اور وہ اس سیڈ جو ہے یہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جائے پیدائش ہے یہاں پہ ان کا پیدائش ہوا تھا ابھی کتابوں کا لیبریر یہ ماشاءاللہ سباناللہ بھی زور کا نماز ہو گیا یہاں پہ سامنے یہ نیچے سیڑے گیا ہوئے ہیں یہاں پہ بابل سلام ہے تھوڑا کسی نظر بھی آئے گا یہاں سے بھی صرف احرام والوں کو جانے دیتے جو لوگ عمرہ کرنے جاتے یہ دوستو یہ سامنے دکھا ہوا ہے یہ بابل سلام ہے یہاں بھی صرف احرام والوں کو چھوڑتے کپڑوں میں نہیں چھوڑتا کپڑوں وہاں کپڑوں میں یہاں سے اوپر لوگ جاتے یہاں سے دوستو یہ سامنے اب لوگ دیکھ سکتے یہ گرین سیفٹی جو لگا ہوا ہے یہ والا یہ سیفٹی جس میں یہ کپوٹر ہے یہ پہلے حضرت ختیج رضالتانوں کا گھر تھا اب یہ صرف یہاں پہ الگ ماربل لگایا ہوئے کال کے ویڈیو بھی میں نے دکھا ہے یہ سامنے مروبہ گیٹ ہے پچیس نمبر اور یہ اس سیڑ جو ہے ابو جیل کا گھر تھا پہلے ابھی ٹوائلٹ ہے یہ وہ گیٹ ہے جہاں سے حضور پاک صلی اللہ مجید الحرم کیونکہ کعبہ کے پاس نماز کے لئے جیدہ تھا گیٹ ہلنا بھی لکھا ہوئے دوستو ابھی یہ میں دوسری سیڑ آئی ہوئے سامنے جیاد روڑے یہ رونک آپ لوگ دیکھ سکتے سب لوگ جا رہے ہوتلوں پہ کیونکہ جوار کا نماز توڑی دے پھیلے ہوا ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ لوگ سبان اللہ دوستو وہ سامنے جو ہے وہ چھے نمبر ٹوائلٹ ہے یہاں سے پہ راستہ گیا ہوئے سیدھا خلیل ابراہیم روڈ کی طرف کبوتر چوک جس کو بولتے اور یہ سامنے چار نمبر ٹوائلٹ جو ہے آٹ نمبر اور چار نمبر ٹوائلٹ یہ راجی بینج جو یہاں پہ بھی راستہ گیا ہوئے کبوتر چوک کی طرف سبحان اللہ دوستو یہ سیٹ کنگ فات گیٹ کی مینہ آ رہی ہے عبدالجیز گیٹ ہے یہاں پہ ابھی کام جا رہی ہے یہاں سے بھی لوگ دوستو عمرے کی لے جاتے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے صرف احرام والوں کو جانے دیتے ہیں کبھڑو والے یہاں جت جگہ پہ میں کڑھو یہاں اوپر بعد میں یہ بھی دکھاتا ہوں اور یہ ایس سیٹ جو ہے یہ ایک زیٹ ہے دوستو یہ ایس سیٹ تین نمبر ٹوائلٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور یہ ایس سیٹ زیاد روڑے یہ پہلے بھی دکھایا دوستو یہاں سے کبھڑو میں لوگوں کو جانے دیتے ہیں تو آپ کیلئے یہ بات آپ کفاس پھلو رہے ہیں بابل جیاد دوستو یہ رونا کبھ لوگ دیکھ سکتے ہیں آج کتنا رونا کے حرم پاک میں پہلے یہ جگہ اوپر سے بھی دکھایا سبحان اللہ دوستو بہت رونا کے آج حرم پاک میں ماشاء اللہ دوستو یہ کینگ عبدالعجیز گیٹ کے منارے اس پہ ابھی کام جاری ہے نیچے سے اوپر سے دکھایا میں نے نیچے جو اس کا حصہ ہے وہ میں نے اوپر سے دکھایا ماشاء اللہ سبحان اللہ دوستو ماشاء اللہ دوستو ابھی میں کڑھو ماتاف کے فس فلور پر سبحان اللہ کل جہاں سے ویڈیو نہیں بنا تھا جمرات والا دن ہے دوستو بہت خوبصورت منظر رہی ہے خوبصورت نظر آپ لوگ لائف دیکھ رہے ہیں یہ رونک آپ لوگ دیکھ سکتے دوستو کتنا رونک آج حرم پاک میں سبحان اللہ بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے عمرہ کرنے کے لئے ماشاءاللہ سبحان اللہ دوستو یہ دیکھ سکتے آپ لوگ ماشاءاللہ دوستو ابھی میں تو لازم کروا دیکھ سکتے آپ لوگ کو دوستو یہ نوکر پہ جو ہے یہ لوگ ہاتھ لگا رہے ہیں کعبہ کے ساتھ یہ رکنے یا مانے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ دوستو یہ اس سیٹھ جو ہے حجرہ صد ہے یہ پولیس والا جو کڑے یہ لوگ حجرہ صد کو بہت سا دے رہے ہیں اور کعبہ کے اس سیٹھ جو ہے وہ آدمی ایک نماز بھی پڑ رہے ہیں پورا سور بھی ظلم کرواتا ہوں یہ آدمی نماز بھی پڑ رہے ہیں یہ حتیمے حتیمے لوگ یہ نفل بڑھتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ دوستو بہت خوبصورت منظر ہے ندار کرے دوستو سید دوستو ابھی میں نیچے جاؤں گا گرون فلور سے دکھاؤں گا یہ خوبصورت منظر ماشاءاللہ سبحان اللہ دوستو بہت رونا کے حرم پاک میں آج دیکھا دوستو کسی کا رشتہ دا رہا ہے وہ اس میں ڈونڈو سبحان اللہ دوستو ابھی میں یہ ماتاف کے گرون فلور پر سبحان اللہ خوبصورت منظر آپ لوگ لائف دیکھ رہے ہیں کعبہ شریف لائف کے سبحان اللہ کعبہ شریف کا گیڑ ہے دوستو لوگ حد لگا رہے ہیں نہیں سکتے آپ لوگ آپ لائف سل رہے ہیں دوستو یہ سیڑ یہ پولیس والا جو کڑے یہ حجریف سوڑے ہیں تو اس کی یہ بیک سیڑ پہ جو لوگ زوم رہے ہیں بوسہ دے رہے ہیں یہ رکھنے آمانی ہیں سبحان اللہ یہ خوبصورت نظر آپ لوگ لائف دیکھ رہے ہیں دوستو ماشاءاللہ یہ کعبہ کے سامنے جو پیلے پہ لگائی ہے یہ مقام ابراہیم ہے اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کی نشان ہے اور اس کے پیچھے یہ جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ہاتھی میں اس میں لوگ نفل پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ دوستو یہ پورا سین ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ فرط ہمام ہو میں مسلمانوں کو یہ خوبصورت نظر آپ نے آنکھوں سے نصیب کرے امیرین یا رب العالمین ماشاءاللہ دوستو بہت خوبصورت نظر ہے سبحان اللہ سید دوستو ابھی میں نیچے سین سے دکھوں گا ماشاءاللہ دوستو ابھی میں حسین میں کعبہ کے پاس سبحان اللہ یہ خوبصورت نظر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بالکل حتیم کے سامنے کڑھو بہت خوبصورت منظر حرم شریف کا دوستو اللہ فرط تمام مومن مسلمانوں کو یہ خوبصورت منظر اپنے آنکھوں سے دکھائے امین یا رب العالمین ماشاءاللہ دوستو دن با دن کعبہ شریف میں رونک بڑھتا جا رہے ہیں بہت بڑے بڑے گروپوں میں لوگ آتے ہیں عمرہ کرنے کی دئیے دوستو ابھی جمرات والا دن جمرات والا دن میں پہلے بھی بتایا تھا جمرات کے دن ہفتہ کے دن اور جمعے کے دن یہ تین دن یہاں پہ رونک زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ یہاں کے جو مقامل ہوگے دور دور سے وہ بھی آتا ہے عمرہ کرنے کی دیے تو اس وجہ سے حاجیوں کی تعداد توڑا زیادہ ہوتے ہیں تواف کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتے ہیں نیچے صرف احرام والے ہوتے جو کھپڑوں میں تواف کرتے وہ فتس فلور میں ہوتے جو پہلے میں نے دکھا ہے راستہ وہاں پہ چھوڑتے نیچے سے نہیں چھوڑتے جہاں سے پہلے میں نے کعبہ شرک دکھایا تھا وہ فتس فلور ہے سبحان اللہ دوستو بہت خوبصورت منظر ہے دوستو اللہ باق تمام مومن مسلمانوں کو یہ خوبصورت نظر اپنے انگوں سے رسیب کرے آمین یارب العالم تو سید دوستو اگر ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کرے چینل کو سسکرائب دے جاتا